اگر آپ ہماری طرح سر پھرے نہیں ہیں تو سکردو جانے کے دو بڑے بہترین راستے ہیں نمبر ایک آپ لاہور سے راولپنڈی پہنچیں راولپنڈی سے آپ کو نیٹکو بس سرویس ملے گی جو کہ چھبیس سو سے تین ہزار پر چارج کر کے آپ کو تقریباً چوبیس گھنٹے میں سکردو پہنچا دے گی نمبر دو آپ لاہور سے اسلامباد پہنچیں یا جس بھی سیٹی میں وہاں سے آپ اسلامباد پہنچیں اسلامباد ائرپورٹ سے آپ پی آئے کے فلائٹ لیجئے جو کہ سولہ زار سے بیس سوزار روپے چارج کرے گی اور پینتہالیس ملٹ میں آپ کو سکردو پہنچا دے گی لیکن اگر آپ بھی ہماری طرح سکت لونڈے تو یہ ہے جی دیسرا راستہ اس ٹریپ کو ہم پچھلے پانچ سال سے پلان کر رہے ہیں کبھی فائنانچلی تو کبھی کچھ چے دوستوں کے وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا لیکن اس مرتبہ گھٹو اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کوئی آئے یا نہ آئے یہ ٹریپ تو کینسل نہیں ہوگا ہر بار کی طرح اس بار بھی پلاننگ میں تو بہت سے دوست شامل تھے لیکن جب ایکسیکیوشن کا ٹائم آیا تو سب بھاگ گئے اور پیچھے رہے گے گھٹو میں اور ہسنین بائی دعوے گھٹو میرا چڑی بڑی فرینڈ ہے نام آمیرہ سانڈار ہم سب کی زمگی میں ایک چیتہ دوست ہوتا ہے چیتہ بولے تو شہزادہ میری زندگی میں وہ شہزادہ دوست گھٹو ہے اس ٹریپ پر تیسرا لونڈا ہسنین ہے دیکھنے میں تو نرم مزاج پر ہے سخت لونڈا ہسنین نے ریسنٹلی ہمارے گروپ کو جوائن کیا ہے اور اس ٹریپ کے بعد وہ بھی خاص دوستوں میں شامل ہو گیا ہے خیر رات کے تین بجے ہم تین لونڈے اور دو ہونڈے لاہور سے باراستہ جی ٹی روڈ روانہ ہوئے اور صبح صویرے گجران بھلا پہنچے موسیقی موسیقی بھلا چھلیں گجرانوالاہو سیکھ کریں یا اسلامباد نکلیں بھیری بات ہے گجرانوالاہوہ آئے اور ناشتہاں کیا یہ تو پھر تہرین ہے چھو لوں لٹس گو بھرو موسیقی 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 یہ گلیوں کے آوار بے کار کتے کہ بخشا گیا جن کو زوفیں گدائی زمانے کی پھکار سرمایاں تھا زمانے کی پھکار سرمایاں تھا جہاں برکی دھتکارن کے کمائی کلیوں کے آوار بے کار کتے کسی ماہ پرش نے کہا ہے کہ آپ گجران والا آئیں اور ناشتہ نہ کریں یہ تو گجران والا کی توہین ہوگی اور اسی کہاوت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی حاجی عبدالغنی امرت سری پر بریک لے والی اور سیری پر ایک ناشتہ کیا اب ہم اس ماہ پرش کو ڈونڈ رہے ہیں جس نے یہ کہاوت بولی تھی اینی ہاؤ یہ تھی ہمارے ٹریپ کی دوسری غلطی کیونکہ پھر پورا دن ہم اپنی پیاس ہی بجاتے رہے خیر بڑے بڑے شعروں میں چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو زرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ ہر ریک کی ٹھوکرے کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کہ مل جانے والے گنیوں کے آوار پہ کر دکھتے گجرہ والا سے نکلے تو موسم کچھ تھنڈا تھا یا پھر کہہ لو کہ صبح کا پہلا پہر تھا اور سبا اور شمیم نے موسم خوشگوار کر رکھا تھا بائدہ وے سبا بولے تو مشرقی ہوا اور شمیم بولے تو خوشبو مہک جیسے ہی بارہ بجے تو گرمی کے شدت میں اضافہ ہونے لگا اور آپ میں سے اکثر نے وکرال گبرال والے ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اماوس کی رات میں بیڑیا بن جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی سخت گرمی میں ہمارا دوست آمیر بھی اگریسیو بھالو بن جاتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے گجنوالا، گجرات اور جیلم کروز کرتے ہی کلرکہار کی وادیوں نے ہماری تکلیف کو کچھ کم کر کے ہمیں پھر سے موٹیویٹ کر دیا آمیر اور حسنین ایک تکلیف سے گزر رہے تھے وہ یہ کہ ہونڈے کی سخت سیٹوں نے ان کی تشریف کو سجا دیا تھا جبکہ میں دو تکلیفوں سے گزر رہا تھا ایک تو یہ تشریف والا معاملہ دوسرا کھاریاں سے گزرتے ہوئے ایک یلو بھی جسے پنجابی میں شاید پونڈ اور سرائکی میں ڈیمو کہتے ہیں دور سے ایک سوسی کی سپیڈ سے میری طرف اڑتا ہوا آیا اور میری ٹانگ پر کچھ کے ٹانگ مارا اور بھاگ گیا تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب پونڈ سے لگتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد میں اس مہ پرش کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتی تو جی اس طرح سے میں ڈیول پلین کے ساتھ یہ رائٹ کر رہا تھا موسیقی 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 لاہور سے اسلامباد تک کوئی شاعر اتنا لمبا نہیں آیا جتنا حسن عبدال اور حریپور تھے یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھا ہے تو انسان سب سرکشی بھول جاہے یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے یہ آقاوں کی ہٹیاں تک چبالے کوئی یہ ان کو احساس زلت لا دے کوئی یہ ان کی سوئی ہوئی دمجلا دے موسیقی 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 پٹی پڑی ہے اس پر آدمی آئی ہوئی ہے گلے میں آئی ہوئی ہے رکھی کہاں پر گیا یہ بھی نہیں پتا تو کب سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آج کا یہ جنگی شروع کی ہے کتنا جھنٹے ہوگا بہت زیادہ گرمی برس رہی ہے چاہے دوچس کا دروازہ اتر کو ہی کھلا ہوا ہے عجیب جہنمی موسم ہے یار عریپور آچو کے میاں اور موسم دیکھو یہ لاہور سے زیادہ گرم ہے یہاں پر چھن ڈونڈنے یہاں پر اہدہ گرمی ملے گی یہ گناہ ہے گٹو تمہارے ہمارے اے مین ایک شریف لندہ ہم کدھر مجھے یا پھر یہاں والوں کو جو آلریڈی یہاں پر پیٹھے ہیں یا پھر کبرشان کے سامنے کھڑے ہوگی اچھے پاسے کر رہے ہیں لیکن جو بھی یہاں کی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں مہمان نواز ہیں اوپر سے ایک روچ چیز ہے کہ ان کو گرمی نہیں رکھا ہم دوپیہ رکھے چار بجے ہریپور پہنچ چکے تھے لیکن ہریپور سے اپٹ آباد ہم رات آٹھ بجے پہنچے 500 کلومیٹر کی کنٹینیوسلی رائٹ سے ہم بہت زیادہ ٹھک چکے تھے آئی مین بہت زیادہ ٹھک چکے تھے تو اپٹ آباد پہنچتے ہی جو بھی پہلا ہوتل ہمیں نظر آیا ہم نے اسی میں روم بک کیا رات کا کھانا کھایا اور دھو گئے موسیقا موسیقا